ہیلو دوستوں اس وڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شرکنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن ہو چکی ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ای میل ایڈ کی ہوئی ہے اور آپ لوگ اس کا پاسورڈ بھول چکی ہو اور آپ اس کو لاغ ان کرنا چاہتے ہو پاسورڈ ریسیٹ کرنا چاہتے ہو نو انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم دکھاتا ہے سیشن ایکسپیٹ کا پرابلم دکھاتا ہے یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کو نارڈ ریسیٹ پاسورڈ کا آپشن دکھاتا ہے تو یہ والے مسئلوں کا حل اسی وڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مل جائے گا وڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ جو ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا وہ ریسیٹ کرنا ہے ان پرابلمز کو سول کرنے کے لیے سمپل سا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹک ٹاک پر آنا ہے ٹک ٹاک پر کلک کرنا ہے ایپ انفو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے فورس سٹاپ جیسے ہی فورس سٹاپ کر لیں گے اس کے بعد سٹوریج کیچی وغیرہ کلیر کر لینا ہے اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر لینا ورنہ ٹک ٹاک کو انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال آپ لوگوں نے کر لینا ہے سمپل سا اب اوپن پر کلک کریں گے جیسے ہی اوپن پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے ایک نئے انٹرفیس شو ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے ایگری اینڈ کانٹینو پہ کلک کرنا ہے پہلے یہاں پر کچھ آپشن جانے کہ جس چیز میں آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے وہ سلٹ کر لینا ہے سٹارٹ واشنگ ناو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ اولڈ وریان جود کر رہے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے ورنہ اس طرح کے انٹرفیس آپ لوگوں کو شو ہوگا میں بھی چیک کر لیتا ہوں اس کی میرے خیال سے اپ ڈیٹ آ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ انٹرفیس شو ہوئے تو یہاں پر ٹک ٹاک پر پلے سٹور پر آئیں گے اور یہاں پر ہم سرچ کر لیں گے ٹک ٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپ ڈیٹ آ چکی ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد پھر نئے انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اب یہاں پر ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو اوپر سائن اپ کا اپ ڈیٹ دکھا رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو اگر یہاں پر سائن اپ دکھائے تو آپ لوگوں نے پھر یوز فون ای میل اور یوزر نیم والے اپ ڈیٹ پر کلک نہیں کرنا اگر کرو گے تو پھر یہ غلط ہے پھر نئے اکاؤنٹ بن جائے گا آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دکھنے کو ملے گا لاؤگن کا سمپل سا اس پر کلک کرنا ہے اب جیسے یہاں پر لاؤگن والے اپ ڈیٹ پر ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد اور جیسے یہاں پر آپ لوگوں کو لاؤگن کا اپ ڈیٹ دکھا ہے تو آپ لوگوں نے یوز فون ای میل اور یوزر نیم والے اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں سے ریکوئیڈ کرے گے کہ وہ نمبر پوٹ کریں جس نمبر پر آپ لوگوں کا ٹک ٹاک اکاونٹ ہے جس پر آپ لوگوں کو ٹوسٹ ہوئی ویریفکیشن کا افشن دکھا رہا ہے دوسرا افشن یہاں پر شو ہوگا ای میل اور یوزر نیم کا سیمپل سا وہ نمبر ہم یہاں پر پوٹ کردیں گے اور نمبر آپ لوگوں نے پوٹ کرنے کے بعد یہاں پر سینڈ کورٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سینڈ گوڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے سینڈ گوڈ پہ کلک کریں گے تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے ایک نئے انٹرفیس ہوگا یہاں پر ہمارے سامنے پزل کا آئیکن شو ہوگا اس پزل کی ویریفیکیشن آپ لوگوں نے کمیلیٹ کر لینے یہاں پر سیم ٹو سیم جو بھی ہمیں نظر آئیں گے ان کو ہم سلٹ کر لیں گے اور کنفارم پہ کلک کریں گے ویریفیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے نمبر پر او ٹی بھی بھیجا جائے گا اب یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو نیچے کی طرف لاغن بید پاسفورٹ کا آفشن شو ہوگا اس پہ آپ لوگوں نے کلک نہیں کرنا اس کے علاوہ اوپر کی طرف آپ لوگوں کو ایک آئیکن دیکھنے کو ملے گا سوالی نشان کا سمپل سا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر سوالی نشان والے آفشن پہ کلک کریں گے تو تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد ہمارے سمجھنے کچھ اس طرح سے انٹروفیش ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو آفشن دیکھنے کو ملے گا فارگارٹ پاسفورٹ کا تو آپ لوگوں نے سمپل سا اس پہ کلک کرنا ہے جیسے فارگارٹ پاسفورٹ والے آفشن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح سے انٹروفیش ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے نو پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا مسئلہ حال نہیں ہوا سمپل سا جیسے نو پہ کلک کریں گے اس کے بعد need more help کا option آپ لوگوں کو show ہوگا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا یوزر نیم نیچے فون نمبر اور نیچے آپ لوگوں نے اپنے موبائل کی جو ایڈریس ہے وہ اپنے ایڈریس ڈالنا ہے لوکیشن ڈالنی ہے اور موبائل کا جو موڈل ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے اور اکاؤنٹ کریشن ڈیٹ ڈالنی ہے اگر اکاؤنٹ کریشن ڈیٹ آپ لوگوں کے پاس جب اکاؤنٹ آپ لوگوں نے کریٹ کیا تھا وہ ڈیٹ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نام اپنٹ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیچے description کا option ہے اور اس کے بعد submit کا option ہے سمپل سا یہاں پر میں تمام چیزیں submit کر کے آپ لوگوں کو submit کروا کے نئے انٹرفیس دیکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں put کرنے کے بعد آپ لوگوں نے submit پر کلک کرنا ہے جیسے submit پر کلک کریں گے تو invalid user name please ensure your user name user name آپ لوگوں نے دوبارہ چیک کر لینا ہے اپنے ڈکٹاک اکاؤنٹ کا یہاں پر پھر ہمارے سامنے جیسے ہم correct یہاں پر user name آپ نے put کیا تو کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے انٹرفیس شو ہوگا تھوڑی دیر loading کے بعد یہاں پر your support ticket اور reply option نیچے شو ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ بھی reply کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں نے تقریباً 24 گھنٹے انتظار کرنا ہے 24 گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ دیکھنا ہے یہاں پر reply آئے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے password reset کرنے کی کوشش کرنی ہے میں یہاں پر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ کل 9 بج کر 22 منٹ پر دوبارہ یہاں پر try کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا finally 24 گھنٹے گزرنے کے بعد یہاں پر میں اب نمبر دوبارہ put کروں گا اور send code پر click کروں گا اور آپ لوگوں کو اب یہاں پر password reset کر کے دکھاؤں گا وہی نمبر ہے same to same آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی میں نے appeal کی تھی کہ password ہمارا reset نہیں ہو رہا اب یہاں پر ہمارے سامنے puzzle شو ہوئی ہے یہاں پر اس کی verification ہم complete کریں گے اور confirm پر click کریں گے اب ہمیں اس نمبر پر جو OTP receive ہوگا وہی وہاں پر OTP آپ لوگوں نے put کرنا ہے ابھی تک OTP receive نہیں ہوا اگر آپ لوگوں کو OTP receive نہیں ہوتا تو نیچے کی طرف آپ لوگوں کو ایک option دیکھنے کو ملے گا login with password کا اس پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے جیسے اس پر click کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے click کرنا ہے fargat password والے option پر اب یہاں پر میں fargat password والے option پر click کروں گا phone number کو select کروں گا اور send code پر click کروں گا اب جو OTP receive ہوگا وہ یہاں پر put کرنے کے بعد نیا انٹرفیس finally ہمیں یہاں پر password reset کا code جو ہے وہ receive ہو چکے اس کو ہم یہاں پر put کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو نیا انٹرفیس دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے when reset password والا code یہاں پر put کیا تو ہمارا لگا password reset کا option ہے وہ show ہو گیا اب یہاں پر ہم خفیہ سے password آپ نہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد login پر click کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ورڈ آور ایٹ کر لیتے ہیں اور next پر click کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو password ہے ہمارے account کا وہ reset ہو چکا ہے اور ہمارا account login ہو چکا ہے بالکل آسانی کے ساتھ یہ میرے customer کا account تھا جس کو میں نے login کروایا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی اس قسم کی problem آ رہی ہے اور آپ بھی two step verification off کروانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں میں ورڈ سپ نمبر آپ نے mention کر دوں گا ان پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نہ یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہیں اور اس کے میں 720 charges لوں گا charges fix ہوں گے اور charges بھی advance لوں گا کیونکہ بعد میں لوگ بھی یہ نہیں کرتے اور آپ لوگوں کی مرضی آپ آگے کام کروانا چاہئے یا نہ کروانا چاہئے یہ guarantee کے ساتھ آپ لوگوں کا account open کروا کے دوں گا thanks for watching اب ملتے ایک نئی اور ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ